بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان الیکشن سل میں خوش آمدید ناظرین سب سے پہلے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ سے آگاہ کریں گے کہ بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب اور وائس چیئرمن پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود گریشی کو سائفر کا جو کیس چل رہا تھا جو کہ ایک بوگس کیس تھا اس میں دس سال قید دونوں کو سزا سنا دی گئی ہے جو خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی اوفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت جو خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی جس کے جج جو ہیں وہ ابو الحسنات تھے انہوں نے شاہ محمود گریشی اور عمران خان کو دس سال قید کی سزا سنا دی ہے آج ہم عمران خان صاحب کی جو پلٹیکل ہسٹری ہے انہوں نے کتنے حلقوں سے الیکشن لڑا کتنے جیتے کتنے ہارے وہ آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چونکہ عمران خان صاحب تو الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہیں اب ان موجودہ حلقوں سے کون الیکشن میں حصہ لے رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے شروعات کریں گے 1996 سے پاکستان طریقہ انصاف کی بنیاد رکھی گئی اور 1997 میں عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ 9 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گے عمران خان صاحب پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے تھے پاکستان طریقہ انصاف نئی نے بنائی اور نو ہلکوں سے پہلے ہی الیکشن میں 1997 کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے حصہ لیا تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے نا18 تھا پہلا ہلکا ڈیرہ اسماعیل خان سے یہاں سے مسلم لیگ نواز نے یہ نشیست جیتی تقریباً ستر ہزار ووٹ لے کر اس کے بعد جمعیت علماء اسلام دوسرے نمبر پر تقریباً باون ہزار ووٹ لے کر جمعیت علماء اسلام دوسرے نمبر پر رہی تقریباً ففٹی ٹو تھاؤزنڈ ووٹ لے کر اگلا ہلکا تھا انہیں گیارہ ایبت آباد کا یہاں سے مسلم لیگ نواز نے پچپن ہزار ووٹ لیے اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے یہاں پر دوسرے نمبر پر تقریباً اکیس ہزار ووٹ لیے اور عمران خان صاحب تقریباً پانچ ہزار ووٹ لینے میں کمیاب ہوئے اگلا ہلکا تھا انہیں اکیس سوات کا یہاں سے عمران خان صاحب تقریباً دس ہزار ووٹ لینے میں کمیاب ہو پئے انڈیپینڈڈ کینڈی ریٹ نے چودہ ہزار ووٹ لی اور مسلم لگ نواز کے کینڈی ریٹ نے پچیس ہزار ووٹ حاصل کیا این اے پین تیس اسلام آباد یہ چوتھا حلقہ تھا جہاں سے امران خان صاحب نائنٹین نائنٹی سیون کے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے مسلم لگ نواز نے تقریباً پین سیٹھ ہزار ووٹ حاصل کیا پیپلز پارٹی نے تقریباً انہتیس ہزار جبکہ امران خان صاحب تقریباً پانچ ہزار آٹھ سو ووٹ لینے میں کمیاب ہوئے میاں والی کا حلقہ جو امران خان صاحب کا آبائی حلقہ تھا پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے تھے این اے فیفٹی تھری تھا میاں والی اس وقت مسلم لگ نواز جی نشید جیت گئی تقریباً تھرٹی نائن تھاؤزنڈ ووٹ لے کر مسلم لگ کاف تقریباً تھرٹی سکس تھاؤزنڈ ووٹ لے کر جبکہ امران خان صاحب تقریباً سترہ ہزار آٹھ سو نینانوے ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے اس کے بعد لاہور کے دو حلقوں سے امران خان صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا جو ان کا پہلا الیکشن تھا این اے نائن ٹی فور اور این اے نائن ٹی فائر این اے نائن ٹی فور سے تقریباً چار ہزار ووٹ حاصل کرنے میں امران خان کام جاب ہوئے اور این اے نائن ٹی فائر سے تقریباً پانچ ہزار ووٹ امران خان صاحب نے حاصل کی ہے اور دوسرے نمبر پر یہاں پر دونوں سیٹوں پر پیپلس پارٹی رہی اور یہ نشیستیں جو دونوں نشیستیں تھیں این اے نائن ٹی فور اور این اے نائن ٹی فائر یہ مسلم لگ نواز نے جیتی اگلا حلقہ تھا اگلے دونوں حلقے تھے کراچی کے این اے ون ایٹی فور اور این اے ون نائن ٹی یہ ایک نشست این اے ون ایٹی فور یہاں سے مسلم لگ نواز نے جیتی اور ایم قیم دوسرے نمبر پر رہی جبکہ امران خان صاحب تقریباً دو ہزار سنتیس ووٹ لینے میں کمیاب ہو گئے این اے ون نائنٹی جو کراچی کا حلقہ تھا یہاں سے امران خان صاحب نے تقریباً نو سو گیارہ ووٹ حاصل کی ہے اور مسلم لگنواز دوسرے نمبر پر رہی سترہ ہزار ووٹ کے ساتھ اور ایم قیم نے یہ نشست جیتی تقریباً ستائیس ہزار ووٹ کے ساتھ لہذا یہ تھا پہلا الکشن پاکستان تحریق انصاف کا اور امران خان کا دوسرا الکشن دو ہزار دو میں پاکستان تحریق انصاف نے حصہ لیا دو ہزار دو کے الکشن میں اور امران خان صاحب نے چار نشستوں سے الکشن میں اترے اور یہاں سے چار میں سے ایک نشست میاں والی کی نشست جیتنے میں کامیاب ہوئے پہلا حلقہ تھا کرک کا اینے پندرہ یہاں سے امران خان صاحب 9932 ووٹ لینے میں کمیاب ہوئے دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی 17000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہی اور ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل ان کے کینڈیڈیٹ نے 31332 ووٹ حاصل کی اور یہ نشست جیت لی دوسرا حلقہ تھا سوات کا اینے ٹونٹی نائن یہاں سے امران خان نے تقریبا 6260 ووٹ حاصل کیے اور کاف لیگ کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے 18265 ووٹ حاصل کیے جبکہ ایم اے میں نے تقریباً 65808 ووٹ حاصل کیے تیسرا حلقہ لاہور اینے ٹونٹی ٹو یہاں سے مسلم نگ نواز کے کینڈیڈیٹ 37531 ووٹ لے کر کمیاب ہوتے ہیں جبکہ امران خان صاحب 18000 ووٹ لے کر جو ہے وہ رنر اپ رہتے ہیں اور یہ تین نشستیں کرک سوات اور لاہور یہ امران خان صاحب جیتنے میں کمیاب نہیں ہوتے جبکہ ایک نشست میان والی کی نشست وہ امران خان صاحب نے جیتی میان والی کی لوگوں نے امران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کا اظہار کیا اور امران خان صاحب پہلی بار ایم اے بن کر میان والی سے ایک قومی اسمبلی میں پہنچے اگلے الیکشن کی ہم بات کریں 2013 تو امران خان نے چار حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیا دوبارہ 2002 کی طرح چار حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیا 2013 میں اب میان والی کا ایک حلقہ اینے سیونٹی ون یہ نشست جیت گئے پشاور کا ایک حلقہ اینے ون یہ نشست جیت گئے راول پنڈی کا ایک حلقہ اینے فیفٹی سکس یہ نشست جیت گئے اور لاہور کا ایک حلقہ اینے ون ٹونٹی ٹو یہ نشست جیتنے میں ناکام رہے پشاور کا ایک حلقہ اینے ون یہاں سے امران خان صاحب نے غلام احمد بلور کو شکست دی اور ایک سٹرانگ اور ایک ہیوی کینڈیڈیٹ تھے اور اس سے پہلے وہ یہ نشست جیتتے ہیں لیکن پہلی بار امران خان صاحب نے غلام احمد بلور کو شکست دی اسی نشست پشاور کی این اے ون پر ایک بار بے نظیر بھٹو اور غلام احمد بلور کا مقابلہ ہو چکا تھا اور غلام احمد بلور نے بے نظیر بھٹو کو شکست دی تھی اور یہ نشست اپنے نام کی مگر امنان خان صاحب نے این اے ون پشاور سے غلام احمد بلور کو شکست دی دوہزر تیرنگ الیکشن میں اور یہ نشست اپنے نام کی اگلا حلقہ راول پنڈی کا این اے فیفٹی سکس یہاں پر مسلم لیکن نواز کے رانما حنیف عباسی کو امن خان صاحب نے شکست دی اور یہ نشست اپنے نام کی اور لاہور کا جو حلقہ این اے ون ٹونٹی ٹو تھا یہاں پر سردار آیاز صادق اور امران خان صاحب کا مقابلہ تھا جو یہ نشست جیتنے میں ناکام رہے امران خان صاحب اور میاں والی کی نشست این اے سیونٹی ون یہ نشست جیتی امران خان صاحب نے اور دوہزار تینہ کے الیکشن میں بھی اور یہ اسی کو ریٹین کیا باقی پشاور اور راول پنڈی کی دونوں نشست امران خان صاحب نے وہ چھوڑ دی اب اگر بات کریں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی تو چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہواد چل رہی تھی امران خان صاحب کی پپولارٹی کا گراف بھی بہت زیادہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے ملک پر حکومت بنائی امران خان صاحب نے ایک ہسٹری کریئٹ کی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کہ پانچ ہلکوں سے الیکشن میں حصہ لیا اور پانچوں کے پانچوں ہلکے اپنے نام کیے جن میں اسلام آباد لاہور کراچی بنو اور میاں والی کے حلکے شامل تھے برے سغیر پاکو ہند کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں شاید کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک شخص پانچ نشستوں سے وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہو اور پانچوں کی پانچوں نشستیں جو ہے وہ اپنے نام کرے اور وہ بھاری مارجن کے ساتھ وہ نشستیں جیت جائے اس سے پہلے پاکستان کے سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے بھی ایک بار پانچ نشستوں سے الیکشن میں حصہ لینے کی حمد کی اور وہ چار نشستیں جیتنے میں کمیاب ہوئے اور ایک نشست وہ ہار گئے جبکہ امران خان صاحب نے بھٹو کا ریکارڈ توڑ ڈالا اور پانچ نشستوں سے الیکشن میں حصہ لیا اور پانچوں کی پانچوں نشستیں اپنے نام کی دوزر بائیس کے جو زمنین تکہ بات ہوئے اس میں امران خان صاحب نے اپنا ہی ریکارڈ جو ہے وہ توڑ ڈالا سات نشستوں سے الیکشن میں حصہ لیا جس میں سے چھ نشستیں وہ جیتنے میں کمیاب ہوئے لیاری کی ایک نشست وہ جیتنے میں ناکام رہے جبکہ سات میں سے چھ نشستیں امران خان صاحب نے اپنے نام کی اور ایک ریکارڈ قائم کر دیا ملکی تاریخ میں بھی اور اس کے بعد برے سغیر پاکو ہند کی تاریخ کی بھی اگر بات کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ دنیا کی تاریخ میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ورڈ ہسٹی میں کہ ایک شخص سات ہلکوں سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہو ایک الیکشن میں حصہ لے رہا ہو اور اس میں سے وہ چھ نشستیں جیتنے میں کمیاب ہوئے یعنی اپنا ہی قائم کیا گئے ریکارڈ پانچ میں سے پانچ جیتنے والا وہ امران خان صاحب نے اس کو توڑا کہ سات نشستیں سات نشستوں سے الیکشن میں اترنے کی حمد کی اور اس میں سے چھ نشستیں جیتنے میں کمیاب ہوئے رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب اس الیکشن کی دور میں شامل نہیں ہیں شاہ محمود قریشی بھی تھرپار کر کے انہیں دو سو چودہ سی الیکشن میں حصہ لیں گے مگر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کو سائفر کے ایک بوگس کیس میں جو ہے وہ دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے موجودہ چیرمنٹ بیریسٹر گور علی خان نے یہ اعلان کیا ہے اور پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس سزا کے خلاف اس فیصلے کے خلاف وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ چیز واضح ہوگی کہ کیا پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو عدالتوں سے کوئی ریلیف مل پائے گا یا جیسے یہ آج فیصلہ آیا ہے کہ ان کو دس سال قید سائفر کے کیس میں سنا دی گئی ہے اس چیز کو آئندہ آنے والے چند دن جو ہے وہ مزید واضح کر دیں گے پاکستان الیکشن سیل کا اپنے تمام ناظرین سے جو آہ مطالبہ ہے جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہر بندہ اپنے آہ ووٹ کا جو آپ کا فرض ہے وہ فرض ضرور ادا کیجئے اپنا حقے رائدہی ضرور استعمال کیجئے آٹھ فروری کو تمام لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلیے اور ملک کی بہتری میں اپنا کردار ادا کیجئے جتنے لوگ بھی یہ سن رہے ہیں اپنے ماں باپ بہن بائی بیوی بچوں سب کو لے کر نکلی ہے کہ آٹھ فروری کو وہ الیکشن والے دن ووٹ ڈالیں اور اس ملک کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں اپنا برپور خیال رکھیے گا آپ کے فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اللہ نگبان پاکستان زندہ بات